اسلام علیکم چلانٹ بوسٹ اپ کے آج کے لکچر میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ ہم بوسٹ اپ میں شیڑو کی طرح سے یوز کر سکتے ہیں اس کے اپ پر بوسٹ اپین اپن کی بھی ہے اس کے آپ ڈاکس میں آجیں اور ڈاکس میں آنے کے بعد آپ یہاں پر یوٹلٹیز میں آجیں کمپوننٹس کے بعد آپ کو حیلپرز ملے گا حیلپرز کے بعد آپ کو حیلپرز ملیں گے اور حیلپرز میں آکے آپ کو یہاں پر شیڑوز کی option ملے گی اس پہ آپ کلک کریں پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں shadow basically ہے کیا کس طرح سے کام کر رہا ہے ابھی یہاں پہ اس کا code یہ پڑا ہوا ہے ابھی میں آپ کو practically use کر کے دکھاؤں گا سب سے پہلے یہاں پہ لکھا ہوا ہے no shadow اب ادھر ایک انہوں نے background color apply کی ہوا لیکن اس میں کوئی بھی shadow نہیں آ رہا اب اس میں small shadow لکھا ہوا ہے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے bottom میں small shadow آ رہا ہے اور یہاں پہ regular shadow لکھا ہوا تو یہ اس کو ہم regular shadow کہتے ہیں اور یہاں پہ larger shadow لکھا ہوا تو larger میں shadow کچھ زیادہ نظر آ رہا ہے ہمیں اس کا practical کرنے کے لئے میں نے یہاں پہ index.html فائل گریٹ کی ہوئی ہے بوسٹ اپ کو یہاں پہ link کروایا ہوا ہے اور یہاں پہ style.css بھی بنائی رہی ہے جاکر اس بہت پڑی تو ہم external styling use کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ایک میں bootstrap کا container use کر لیتا ہوں container کے بعد row ہوگا اور row کے بعد call 6 کا use کر لیتے ہیں اور اور اس کو میں یہاں سے کرتا ہوں pocket سب سے پہلے میں اس والے dip کو copy کرتا ہوں ctrl c کیا میں نے اور یہاں پہ آل کے control v کر رہا ہوں اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو dip میں class لگی ہے bootstrap پہ جس کا نام ہے shadow hyphen none مطلب اس میں کوئی shadow نہیں ہوگا اس کا output دیکھنے کے لئے go live کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو یہ output آ رہا ہے اس کو ایک margin top لگا دیتا ہوں container کو تاکہ تھوڑا سا نیچے آ جائے اچھ ایسے نظر آئے تاکہ آپ کو یہ دیکھیں اب اس میں آپ کو کوئی بھی shadow نظر نہیں آ رہا اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے no shadow صرف اس میں background color apply کیا ہوا ہے جبکہ shadow اس میں نہیں ہے تو اس کے بعد ایک padding apply کی ہوئی ہے 3 کی margin bottom لگایا ہے اور 5 کا bg body یہ قدر لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد rounded لگایا ہے rounded جیسا کہ میں نے آپ کو previous lectures میں لکھایا ہوا ہے کہ rounded یہ border radius اپلائی کر کے آپ کو دیتا ہے تو یہ ہو گیا no shadow value option اور اس کے بعد ہم second والے div copy کرتے ہیں ہم control c کر رہا ہوں اور یہاں پہ آکے control v کر دیں اب اس میں class لگی ہوئی ہے shadow hyphen sm small ہوتے ہیں اس کا output دیکھتے ہیں اس کا output آپ کے سامنے status یہ آ رہا ہے اب یہاں پہ small shadow لکھا بھی ہوا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک shadow بھی نظر آ رہا ہے small اور یہاں پہ کوئی shadow نہیں ہے اور اسی طرح اگر میں آپ کو next دکھاؤں copy کیا میں نے اور یہاں پہ آکے اس کو paste کر رہا ہوں اب اس میں جو class لگی ہے وہ صرف shadow لگی ہوئی ہے padding 3 لگی ہے margin bottom لگا ہوا 5 کا اور یہ color لگا ہوا ہے اور یہ rounded class ہے اور ادھر text لکھا ہوا جو بھی آپ کو output میں نظر آئے گا یہ دیکھیں اس کو regular shadow کہا جاتا ہے تو اگر آپ کو اس طرح کا for example کسی card میں بنانا ہے تو آپ یہ regular shadow یا small shadow جیسا بھی آپ کو چاہئے آپ وہ step کا use کرتے ہوئے ان کی classes کو use کرتے ہیں اور اس کے بعد آئیتا ہے lar shadow اس کو بھی میں نے copy کیا اور یہاں پہ paste کر رہا ہوں اب lar shadow میں جو class کا نام ہے وہ یہاں پہ ملے گا آپ کو shadow hyphen lg lg main large ہوتا ہے باقی یہ padding margin اور color اور valid class ہوئی ہے تو یہ اس کا output اٹھا رہا ہے اس کو ہم lar shadow کہتے ہیں for example آپ اس میں کوئی اگر بنانا چاہتے ہیں box ہو گیا رہا ہے تو اگر میں اس class کو target کر کے ہوئے css کروں اس کی یہاں پہ آکے door اور یہاں پہ میں اس پہ weight لگا دیتا ہوں for example 350 pixel اور ایک ہائٹوے sign کر دیتا ہوں 350 pixel کی اور background color اس کو خیر نہیں جگاتے ہیں ابھی اس کا output دکھاتا ہوں میں آپ کو کیسا ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ ایک کارڈ بن چکا ہے اور اس کے چاروں طرف سے آپ کو shadow apply ہوتا نظر آ رہا ہے اور اس کو ہم نے apply کیا ہے last shadow اسی طرح اگر آپ اس کو regular shadow کریں گے تو ہم یہاں پہ اس shadow کی class اگر یہاں پہ apply کر دیں بلکہ اس LG کو ہی نکال دیں اس shadow رہا جائے جا پیچھے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے سین یہ ہوا ہے کہ ہم نے class جو یہاں پہ بنائی تھی وہ LG وصال بنائی تھی LG یہاں سے بھی ختم کرنا پہ تو یہ دیکھیں اب یہ تھا ہمارا regular shadow اور یہ ہے large shadow تو اس طرح سے ان چیزوں میں difference ہوتا ہے اور اس طرح سے آپ shadows apply کر سکتے ہیں کسی بھی کارڈ میں یا navigation bar اگر آپ بنا رہے ہیں تو اس کے bottom میں ہمیں shadow چاہیے ہوتا ہے تو آپ ان classes کا use کر کے shadow apply کر سکتے ہیں شوئنٹ سوفلے آپ کو shadow class اچھے تھی سمجھ آگئے ہوگے اجازہ دیجئے اللہ حافظ موسیقific موسیقی موسیقی موسیقی